بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگی اس سمجھنے اس ورڈ کو، ارگنیزیشن کو سمجھنے کا اور اس کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنے کا تو اس لئے اس کو بڑے دھیان سے سمجھئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ارگنیزیشن کام کیسے کرتی ہے اس کے اندر موجود افراد کے کام کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے تو آئیے اس کو سمجھنے کے لئے ایک سٹوڑی سنتے ہیں تین دوست تھے جناب ہم ان تین دوستوں کو نام دیتے ہیں یہ ہے جی ان کا نام ہے رزوان علی صاحب سیکنڈ فرنڈ ہے ان کا نام ہے ملیہ تھرڈ ون ہے ہم ان کو نام دیتے ہیں جی امران علی یہ تین دوست ہیں اور یہ بڑے ایڈونچرس ہیں ان تین دوستوں نے کہ ایڈونچر کا کیا بتائیں جی آپ کو کبھی یہ کسی ملک میں جا کے وہاں پہ ہنٹنگ کرتے ہیں اکٹھے مل کر وہاں پر جا کے ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں سکائنگ ہے پھر جو بھی کام ان کو پتا چلتا تھا وہ اس ایڈونچر کے پیشے جاتے تھے اور اس کو کرنے کی تھام دے تھے ایک دن انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کریں اور اس دفعہ مل کر کام نہیں کرنا کوئی ایسا کام کریں کہ جس کام کو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا اور یہ کام ایک یونیک قسم کا ہو تو انہوں نے مل کر فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ جنگل جایا جائے اور جانوروں کے درمیان رہا جائے اور وہاں جا کر تقریبا ہم نے سات دن تک رہنا ہے سیونڈ لیز اور ان سات دنوں میں پہلے تو ہم مل کر کام کرتے تھے مل کر ایڈونچر کرتے تھے لیکن اس دفعہ ہم یہ کریں گے کہ سات دنوں میں ہم اپنے کام کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے بلکہ الگ الگ کام کریں گے خود ہی پکائیں گے خود ہی کھائیں گے اور خود ہی تمام جو شکار ہے وٹیور جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کو کریں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے تو چلو چلتے ہیں اب جناب جو وہ جنگل جاتے ہیں تو جنگلات میں جانے کے بعد پہلے تو ایک بڑا اچھا سا ہٹ وہاں پہ اپنا تیار کرتے ہیں وہ اور کرنے کے بعد اس کے اندر رہائشب تیار کرتے ہیں ہر کسی نے اپنا ہٹ بنایا اب اس کے بعد چونکہ شام کو وہاں پہ پہ پہنچے کھانا انہوں نے کھایا ہوا تھا تو اگلے دن اب ان کے کام کا آغاز ہونا تھا دے ون اب تینوں کو انڈیویجولی تین قسم کے کام پر فارن کرنے ہیں جی ایک کام ہے سب سے پہلے ووڈ کٹنگ کا پہلا کام کرنا ہے جی ووڈ کٹنگ کا اور ووڈ کٹنگ کرنی ہی کرنی ہے جو مرضی ہو جائے دوسرا کام ہے جسے ہم نام دیں گے ہنٹنگ کا اور تیسرا کام ہے جسے ہم نام دیں گے ککنگ کا یہ تینوں کام کرنے ہیں اور سب نے انڈیویجولی کرنے ہیں دوبارہ سننی جائے گا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ سارا کام ہوگا جناب رزوان علی ملیہ اور ثرڈ ون عمران علی صاحب ان تینوں کو ایک ہی ٹاسک پرفارم کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم نے ان تین کاموں کو پرفارم کرنے کے بعد اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹا سب سے پہلے ہم نام لکھ لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ ہمیں چیزوں کے بارے میں سمجھ آتی رہے اور ہم پروبلم کا شکار نہ ہو کیا ہے جی کہ جناب ایک ہمارے پاس نام ہے رزوان علی صاحب رزوان علی سیکنڈ ون ایز ملیہ رحمان تھرڈ ون ایز عمران علی اور ان تینوں نے کام کیا پرفارم کرنا ہے جی بتائیے کیا ذرا مجھے جی تین کام سب سے پہلے ووڈ کٹنگ کا دوسرا کام جو پرفارم کیا جائے گا that is about ہنٹنگ اور تیسرا کام ہے جس کو ہم نام دیں گے کوکنگ کا یہ تین کام انہوں نے پرفارم کرنے ہیں رزوان علی کی جب بات آتی ہے تو رزوان علی صاحب کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا وہ یہ کہ یہ سپیڈ میں بڑے تیز تھے رزوان یہ سب سپیڈی بندہ تھے اتھلیٹ بندہ تھے بڑے سپیڈ سے تو جو پہلے دن ان کے کام کرنے کی باری آئی اور کام کرنے کا دن آیا تو سب سے پہلا جو عمل تھا وہ تھا جناب وڈ کٹنگ کا وڈ کٹنگ چونکہ وہ اس کام کی اتر اتنے ماہر نہیں تھے سپیڈ تو تھی لیکن کام اتنے ماہر نہیں تھے اس لیے انہوں نے ایک درخت کو چنا اس درخت کی لکڑی کو کاٹا اور یہ کرتے میں انہیں تقریباً تین کھینٹے کا بر جو ہڑھو لگیا پھر باری آتی ہے ہنڈنگ اور یہ تو ان کی فیوریڈ کام تھا جی وہ جاتے ہیں جنگل میں آگے گھنے جنگل میں جہاں پہ انہیں پتا تھا شکار مل سکتا ہے وہاں پہ پہلے بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد زرہ سست آتے ہیں تھوڑے دیکھنے اور دیکھتے ہیں جی ایک ہرن آرہا اور اس ہرن کو دیکھتے ہی جیسے ان کے قریب سے گزرنے لگتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں جو کہ وہ سپیڈ میں پہلے بڑے تیرز تھے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا جی کہ اس ہرن کو بڑے آرام سے پکڑ لیا اور پکڑا تو جناب اس کے لیے ان کو جو ٹائم لگا وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پکڑنے میں جو لگا وہ دو گھنٹے کا ٹائم تھا پھر باری آتی ہے کوکنگ انہوں نے زندگی میں کبھی کوکنگ نہیں کی تو کیسے کوکنگ کریں گے تو پھر بھی کرتے کراتے مشکل میں پڑتے آگ جلانا اور یہ سارے معاملات کے اندر جانا ان کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا لیکن آخر کار وہ تقریبا چار گھنٹے انہیں لگے کہ انہوں نے کوکنگ کر ہی لی پھر جب ہم بات کرتے ہیں ملیہ رحمان کی تو ملیہ رحمان کے لیے سب سے زیادہ جو اچھا کام انہیں آتا تھا وہ تھا کوکنگ کا انہیں کوکنگ کرنا بہت اچھا لگتا تھا زبیدہ اپا کے ٹوٹ کے ازمائے تھے جی انہوں نے انہیں تو مسئلہ کوئی نہیں تھا تو اس لیے ان کے لیے کوکنگ کرنا تو بلکل مشکل کام نہیں تھا تو جب آتی ہے ووڈ کٹنگ کی بات ووڈ کٹنگ کیسے کریں گے اپنے اس نرم و نازو بھاتوں سے تو پہلے کبھی اتنا زیادہ کام مل جڑ کے تھی کہ وہ کسی ایڈوینچر میں ان تیروں نے مل کے کیا تھا اب اکیلے کرنا پڑے گا کیسے وہ تو کرواتے بھی نہیں تھے کام ان سے تو انہوں نے کیا کیا کہ سوچا درخت تو میرے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چہنیاں ڈونڈی اور ڈونڈنے کے بعد انہوں نے ان کو کاٹنے کا کام کیا اور اس کام میں انہیں تقریبا جناب چار گھنٹے لگ گئے بہت مشکل سے انہوں نے یہ کام کیا لکڑیوں کو چننے گا دوسرا جب ہنٹنگ کی باری آئی تو ہنٹنگ تو اسے ہوئی نہیں سکتی تھی بھاگے گی کیسے بلکل بھی نہیں یہ کام نہیں آتا تو بہت کوشش بہت اگو دو کرنے کے بعد آخر کار انہوں نے تین گھنٹے انہیں لگے فرض کر لیتے ہیں تین گھنٹے انہیں لگے تو تین گھنٹے کے بعد انہوں نے ہنٹک کر ہی لی اور وہی کوئی سپیڈی جا پر تو نہیں پکڑا انہوں نے وہی کوئی چھوٹا کچھوہ ٹائپ یہ چیز پکڑ لی تاکہ 40 سی بات ہے کیا کیے کچھ کیا نہیں جا سکتا اب اس وقت جان کے لالے پڑے ہونا تو جو ملتا ہے پکڑیں تو انہوں نے جناب ایک کچھوہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کا شکار کر لی پھر جب باری آتی ہے ککنگ کی تو ککنگ میں تو یہ ایکسپرٹ تھی انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا تو صرف دو گھنٹے انہیں لگے اس ککنگ کے لیے ٹوٹل انہیں جو ٹائم لگا پھر آتی ہے جناب امران صاحب کی باری تو امران صاحب کی جب بات کرتے ہیں تو امران صاحب کے پاس ایک بہت بڑا ٹیلنٹ تھا اور ہم انہیں نام دیں گے جی پاور کا ان کے پاس پاور کا ٹیلنٹ تھا اور پاور ان کے اندر تو بے پناہ تھی اب جب باری آتی ہے وڈ کٹنگ کی تو وڈ کٹنگ تو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا جناب وڈ کٹنگ ظاہری سی بات ہے وہ درخت تو ان کے سامنے خود ہی بچ کے آگے حضور آپ نے کیوں زہمت کرنے ہیں ہم آپ کے پاس ہیں کاٹیں ہمیں اپنا کام کریں تو مطلب انہیں لکڑیاں کاٹیں میں زیادہ سے زیادہ جو ٹائم لگا وہ صرف تھا دو گھنٹے کا لیکن جب بات آتی ہے ہنڈنگ کی تو ہنڈنگ ان کے لیے بہت ہی مشکل ٹاسک تھا بہت ہی مسئلے والا کام تھا اور انہیں نے بڑی کوشش کی کہ وہ شکار کریں اور انہیں بھی ملیحہ رحمان کی طرح شکار نہیں مل سکا اور کچھوے جیسی ہی کوئی چیز انہیں آخر اتنی تگو دو کرنے کے بعد ملی اور اس کام میں ان کے جو ٹائم سر ہوا وہ چار گھنٹے کا تھا فور آرز کوکنگ کی جب بات کرتے ہیں تو کوکنگ تھوڑی بہت انہوں نے دیکھا تھا ماما کو بناتے ہوئے کھانا وغیرہ اور کچھ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ماما کے پاس کھڑے بھی ہو جائے کرتے تھے تو اس لئے کوکنگ سے متعلق تھوڑی سی آ گئی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کے ملیحہ رحمان کو تھی تو انہیں اس کوکنگ کے کام میں جناب جو وقت لگا وہ تین گھنٹے کا تھا یعنی اس سے مراد یہ ہوا ہم یہ بات یہاں سے فرض کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹوٹل رزوان علی کو جو ٹوٹل ٹائم لگا وہ نائن آرز تھا ملیحہ رحمان کو جو ٹائم لگا وہ نائن آرز تھا عمران علی کو جو ٹائم لگا وہ نائن آرز تھا پورے دن کی مشکت کے بعد کوئی جنگل کے مختلف ایریا کو وہ نہیں ڈسکور کر سکے پورے دن کی مشکت کے بعد وہ صرف یہ تین کام ہی کر سکے کھانا جیسا تیسا بھی بنا تھا جو بھی تھا وہ انہوں نے کھایا اور سو گئے صبح کی وقت انہوں نے آپس میں ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اس داستان کے بارے میں بتایا اور انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل ترین کام تھا ہم کیا کریں تو اب باری آتی ہے اس مقام کی اس بات کی کہ ارگنیزیشن کام کیسے کرتی ہے انہوں نے آپس میں بیٹھتی یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں تین کاموں کو انڈیویجولی پرفارم کر رہے ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ ہم اپنے کاموں کو ایبیلیٹیز اور ایفیشنسی کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو جو جب بات کرتے ہیں ہم رزوان علی صاحب کی تو رزوان علی صاحب چونکہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ سپیڈ کی وجہ سے بڑے مشہور تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے میں ہنٹنگ کے کام کو چل لیتا پھر جب باری آتی ہے ملیہ رحمان کی دونوں نے کہا میرے لیے تو کوکنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوکنگ کا کام میں چل لیتا اور عمران علی صاحب بھی جب بات آتی ہے تو عمران علی صاحب نے کہا جی پاور پاور اور پاور میرے لیے تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے وڈ کٹنگ ہے تو اگلے دن جناب انہوں نے اب یہی کام کیا لیکن مل کر اب تام کرنا شروع کیا رزوان علی صاحب ہنٹنگ کے لیے نکلے اور ہنٹنگ میں انہیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے بات اگر خود کے لیے ہے اگر ایک دن انہوں نے ہرن کا شکار کیا تھا فرض کرنا ہے انہوں نے ران ہی کھالی باقی ہرن تو بچا تھا لیکن ہم چلے کہتے ہیں تھوڑا سا زیادہ شکار کرنا پڑا تو زیادہ سے زیادہ جو ان کو ٹائم لگ سکتا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں جو زیادہ زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے وہ تھا صرف 3 آرز صرف 3 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جناب اپنی سپیڈ کی وجہ سے ہنٹنگ کر لی جب ملیہ کی باری آتی ہے ملیہ چونکہ اس کا کوکنگ سے ریلیٹڈ کام تھا تو ان کے پاس تو دو چیزیں پہلے ریکوائیٹ تھیں پہلی تو جناب وڈ کٹنگ اور اس کے بعد ہنٹنگ یہ دو چیزیں چاہیئے تھیں اس لئے ہم پہلے عمران صاحب کی بات کرتے ہیں عمران صاحب کے پاس کیونکہ پاور تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ درخت ہے اس کو کٹنا زیادہ سی بات تھوڑی سی زیادہ لکنیاں کٹی ہوگی اس سے زیادہ لکنیاں نہیں کٹی ہوگی تو چلیں ہم ان کے لئے بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ جو ٹائم لگا وہ کتنا تھا 3 گھنٹے تھا ملیہ رحمان زبیتہ اپا کے ٹوٹ کے مسالوں سے آگہی آشناہی یہ تمام باتیں ان کو پتا تھیں تو اس لئے ملیہ رحمان کے پاس جب ہنٹ کیا ہوا شکار آیا جب کٹی ہوئی لکڑی آئیں تو ککنگ صرف ان کا کام تھا جس میں یہ پہلے ہی بہت ایکسپرٹ تھی پہلے اپنے لئے تو بنایا اور جب دوسروں کا لئے بھی ساتھ بنایا تو یہ تو نہیں ہے کہ زیادہ ٹائم اتنا زیادہ لگتا ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہم فرض کرتے ہیں انہیں بھی تین گھنٹے کا ٹائم لگا اور جناب تینوں کو تین تین گھنٹے کا ٹائم لگا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وڈ کٹنگ کا کام تھا اسے تین گھنٹے لگے ہنٹنگ کا جو کام تھا اسے تین گھنٹے لگے جب ککنگ کا کام ہے تو اس کو بھی ٹوٹل تین گھنٹے لگے یعنی وہ کام جو انہوں نے انڈیویجولی ٹوٹل مل کے 27 آرز لگے تھے اب یہ کام انہوں نے مکمل کر لیا صرف 9 گھنٹے کے اندر اسے ہی ایسے ہی کام کرتی ہے کہ آپ اپنی ایفیشینسی اپنی ایبیلٹیز کے مطابق کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کو بہتر انداز سے کرنا شروع ہوتے ہیں تو ایسے ہی تو ایسے ہی تو ایسے ہی کام کرتی ہے فرض کیجئے کہ ان کو تین گھنٹے لگے پہلے دن دوسرا دن تھا ان کے لئے جب اکٹھے ملکے انہوں نے کام شروع کیا تو دے تھری جب ہم بات کرتے ہیں تو دے تھری میں جن کو لگے جناب تین گھنٹے کم ہو کے یہ دو گھنٹے بھی ہو جائیں گے کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے ملیہ نے اسی طرح رزوان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے تو ان کو بھی دو گھنٹے کم پھر کم ہو کے دو گھنٹے یعنی یہ ٹائم کم ہوتا جائے گا ایفیشنسی کے ساتھ کام ہوگا بہت ہی بہتر انداز سے کام ہوگا اور اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی تو یہی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں جی ایسے ہی کام کرتی ہے تو آئیے اب صرف اس کی ڈیفینیشن کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ یہ ایسے کام کرتی ہے تو آئیے اب ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھتے ہیں ایسے دو یا دو سے زیادہ افراد کا مجبوع دو یا دو سے زیادہ افراد کا مجبوع ہے جو کامن اوبجیکٹیوز اور گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک ایفیشنٹ اور ایفیکٹیو مینر کے اندر کام کرتے ہیں اور ایک ادارے کے اندر کام کر کے اس ادارے کی بہتری بڑھوتری اور اس کو چار چاند لگانے کا باعث بن دیں مجھے امید ہے کہ یہ ایکزیمپل آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ اگر یہ آپ کو سمجھ آئی تو اس کے بعد باقی چپٹر کی جو کانسپٹس ہیں ان کو مزید ان ڈیٹیل سمجھنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی انشاءاللہ بیٹا یہی سے آگے ملیں گے اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ